کردار میں میری بھلے ہی اداکاریاں نہیں ہے خودداری ہے غرور ہے پر مکاریاں نہیں ہے اگر وہ بات کرے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں ایسی بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں ٹرنگ ٹرنگ سلام ایویون یو آر وچی مانورانی تو گئیس کیسے ہو سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو گئیس ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ میں نے کیسے بنائی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتاؤں گی تو جن کو شیر و شیری کا شوق ہے لیکن ان سے ویڈیو نہیں بنتی تو ان کے لئے تو یہ خاصوصاً ویڈیو ہے ان کے لئے کافی ہلفل ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اچھے سا دیکھنا ہے سمجھنا ہے سکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے گئیس اس طرح آپ نے کائنٹ ماسٹر اوپن کر لینے اس کے بعد جانا ہے پلس کے سائن میں اور آگے سے آپ کے سامنے یہ سائز آ جائیں گے ویڈیوز کے تو آپ جس سائز میں بھی ویڈیو کو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں تو یہاں سے میں سکسٹی ریشو نائن فسٹ ون والی لے لوں گی تو آگے آپ کے سامنے ایسے جیلی اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اپنی فوٹو لینی ہے جو بھی آپ نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اپنی یہ والی آئس کی فوٹو لے لوں گی جتنی بھی سیکنڈ کی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح فوٹو کو کھینچ کے اتنے منٹ کی اتنے سیکنڈ کی رہ لیں تو یہاں سے میں تیس سیکنڈ کی رکھ دوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے آجا نائے بیک اس کے بعد اس پر ٹیپ کرتی ہوں میں فوٹو پہ تو اوپر سائٹ پہ کھینچی کے ساتھ ایک آپشن آئے گا پینن زوم والا اس پر آپ ٹیپ کریں اور یہ فوٹو کو ایسے فنگر کے ساتھ زوم کر کے سیٹ کر لیں آپ نے بھی رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو سائٹ پہ جو آپشن ہے ایکول کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایکول کر دینا ہے ایکول کیوں کرنا ہے تاکہ جو آپ نے فوٹو کو زوم کیا وہ بعد میں موو نہ کرے ایکول کرنا ہے سٹارٹ پوزیشن اور انڈ پوزیشن سیم ہو جائے گی اور یہاں سے آپ نے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب جس طرح آپ نے بولا ہوگا آر ڈیو میں آپ نے اس طرح لائنز کو ایڈ کرنا ہے تو ابھی میں ایڈ کر کے دکھاتی ہوں آپ نے جانا ہے لئے والی آپشن میں ٹیکس والی آپشن میں اور یہاں سے آپ نے لائنز ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرضی ہے ایک ایک کر کے دکھانا چاہتے ہیں لائنز کو پہلی جو دو لائنز ہیں وہ میں ایڈ کر لوں گی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے دو لائنیں ایڈ کی ہیں یہ ہمیں صحیح سے واضح نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے کلیر واضح دکھائیں گے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے سائٹ پر جو آپشن دیئے ہیں آؤٹ لائن کا شیڈو کا گلو کا تو آپ پہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر فرس کریں میں یہ فرسٹ من والا آؤٹ لائن والا آپشن یوز کرتی ہوں اور اس کو انیبل کر دوں گی تو یہ سائٹ پہ تھوڑا سا ملک کے بلیک شیڈ آ جائے گا جو ہم نے لائنز ایڈ کی ہیں پہلے بلکل وائٹ تھا اب تھوڑا سا بلیک شیڈ بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہو تھوڑا سا اس کو بڑھا بھی سکتے ہو جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے آپ رکھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو اردو ہم نے ایڈ کی ہے اردو کا جو فانٹ ہے وہ ہمیں اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو پر جو ڈبل اے کا آپشن ہے اس پر جائیں اور یہاں سے یہ نیچے آپشن ہے اردو فانٹ کا یہ یہاں سے جا کے یہ ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں اردو کا فانٹ چینج ہو گیا تو آپ سب سے پہلے تو یہ جو میں نے اردو کا فانٹ ایڈ کی ہے یہ کائن ماسٹر میں نہیں ہوتا یہ خود سے انسٹال کرنا پڑتا ہے جو بھی ایویلیکیشن ہو پک کارٹ ہو یہ کائن ماسٹر ہو اس میں یہ نہیں ہوتا تو آپ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیسے لیک کر آتے ہیں کیسے ایڈ کرتے ہیں تو مجھے بتانا لازمی میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنام چینج کر لینا ہے اور اس کے بعد ابھی بھی اتنا خاص مزہ نہیں آ رہا ہمیں اس کا جو چینج تو کر لیا دارک ایفیکٹ بھی ایڈ کر دیا لیکن پھر بھی اتنا خاص نہیں لگ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کو کلیر دکھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے اپنی فوٹو یوز کی ہے پیچھے بیک گرونڈ میں وہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈار کر دیں ٹھیک ہے تو پھر ہم نے جو آگے ٹیکس وغیرہ ایڈ کیا ہوگا جو بھی ہم نے لائنس وغیرہ ایڈ کی ہوں گی وہ پھر کلیر سے دکھائی دیں گی تو ابھی میں آپ کو ایڈ کر کے بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے لیئر والے آپشن میں میڈیا والے آپشن میں اور جانا ہے بیک گرونڈ والے آپشن میں اور یہ چوز کر لینا ہے اس کو میں تھوڑا سا فل کر لوں گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ الفا والا آپشن یوز کرنا ہے اس کو ایسے لو کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری فوٹو بھی تو نظر آنی چاہیے بس ایسے طرح سا ڈار کر دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹیکس پر ٹیپ کرنا ہے اور اوپر جو آپ کو لیف سائٹ پر تین ڈاٹس دیکھ رہے ہیں اس پر ٹیپ کریں اور اس کو ورنگ ٹو فرنٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آگے آ جائے گا اس طرح اب دیکھیں کتنا فرق آگیا ہے تو بس اس طرح آپ نے کرنا ہے اپنا آسان طریق ہے تو آپ اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو نیچے بلیک بیگرونڈ یوز کیا تھا اس کو میں فل کر لوں گی جتنی بھی ویڈیو کی دوریشن تھی لائنز وغیرہ ایڈ کی ہیں آپ نے اس میں آپ موشن وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہو جس طرح اکثر ٹک ٹوک کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یا کسی بھی کوئیٹری ویڈیوز میں کہ جو ہم لائنز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھی نہیں ہوتی تو اسی جونک طریقے سے آتی ہے ویڈیوز میں پھر غائب ہو جاتی ہیں پھر اگلی لائن تو اسی جونک طریقے سے آتی ہے اس طرح تو وہ موشن کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایٹ ایکس پہ ایڈ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد یہ سائٹ پہ آپشن آ جائیں گے ان انیمیشن اوورال انیمیشن اور اوٹ انیمیشن ٹھیک ہے اصل میں یہی آپشن ہے جس کو یوز کرنا ہے آپ نے تو یہ ان انیمیشن آپشن یوز کریں کہ جو آپ کی جو پہلی لائنز ہے یا جو بھی لائنز آپ نے ایڈ کی ہے وہ ویڈیو میں انٹری کس طرح مارے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ کونسا آپشن یہ انٹر سلائٹ لیفٹ والا میں یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ نیچے آپ کو ٹائمنگ بھی دی ہویا کہ کتنی سپیڈ سے یہ جو آپ کی لائنز ہے وہ ویڈیو کے اندر آئے تو آپ یہاں سے چک کر لینا تو میں نے یہ 1.5 پہ رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ٹیپ کرنے اور ایڈ کرنے آؤٹ اینیمیشن تو یہاں سے دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا اچھا لگتے ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ لاسٹ ون والا یوز کروں گی اور اس کی ٹائمنگ بھی میں 1.5 کی رکھ دوں گی ابھی ہم دوبارہ سے اس کو پلے کر کے سنتی ہیں کردار میں میری بھلے ہی ادھا کاریا نہیں ہے خودداری ہے غرور ہے پر مکاریا نہیں ہے ٹھیک ہے بس اس طرح بس یہ اس طرح آپ نے ایڈ کرنا ہے اور جو ہے آگے جو واقعی کے ٹیکس ہیں جو بھی آپ کی لائنز ہیں واقعی وہ آپ ایڈ کر کے ویڈیو کو بنا لیں تو تو ٹھیک ہے یہ ساری لائنز میں نے ایڈ کر لی ہے ابھی میں آپ پلے کر دکھاتی ہوں تو میں نے یہ ساتھ میں نیچے بیگرون میوزک بھی ایڈ کر لی ہے تو اب میں پلے کر کر دکھاتی ہوں کردار میں میری بھلے ہی ادھا کاریا نہیں ہے خودداری ہے غرور ہے بس اس طرح آپ نے ساری لائنز باری باری ساری ایڈ کر لی ہے اپنی طریقے سے ایک کر کے دو دو کر کے اپنے حساب سے ٹھیک ہے بس اس کے بعد اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ اپنی آئی ڈی کا نام تو میں یہاں پہ ایڈ کرتی ہوں جس یہ ٹیکس والے آپشن میں جاتے یہ پہ لکھوں گی تو اس طرح کر لکھ ہو گی تو یہ بھی اچھا لگے گا تو میں اوکی کر دیتی ہوں اس کو میں یہ ادھر رکھوں گے ٹھیک ہے میڈ میں نیچھے کر کے تو آپ پی ایسے لکھ دینا آئی ٹی کا ایسے اس کو میں کھینچ کے پورا آخر تک تیس سیکنڈ کا رکھ ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ پہ ٹیمپلیٹ ویڈیوز بھی ایڈ کر سکتے ہو جس طرح بیج میں تو ایفیکٹ آتے ہے پورٹری ویڈیوز میں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو یوٹیوب سے ٹیمپلیٹ ویڈیوز مل جاتی ہیں تو یہاں سے میں ایک ایڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ والا تو اس کا جو والیاں میں میوٹ کر دوں گی اور اس کو کر دوں گی فل سکرین ایسی اور بلیک سکرین پیچھے سے ریموف کرنے اس کے لیے آپ یوز کریں گے یہ بلینڈنگ آپشن اور اس کو سکرین بھی کر سکتے ہو لائٹن بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس طرح بھی کر لائٹن کر دی ہے کردار میں میری بھلی ہی ادھا کاریا نہیں ہے خودداری ہے غرور ہے پر مکار نہیں ہے اگر وہ بات گئی تو بات وں سے پھول ٹھیک ہے بس یہ اتنا سا کام تھا تو بہت آسان طریقہ ہے اس راکی ویڈیو بنانے کا تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اگر ڈیٹا آپ کا کافی ایکسٹرا بڑھا ہے تو آپ